اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں تین نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تینوں نیوز ہی پڑی ہیں میں شروع سے دیکھ کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا پہلی خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور لیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 31 دسمبر 2021 کو جاری کیا کیا تھا گورمنٹ آفتہ پنجاب کی طرف سے جس میں محکمہ تعلیم پنجاب نے سی ای اوز کو درجہ چارم کی گیارہ ہزار سات سو پینسٹ آسامیوں پر بھرتی کرنے کی اجازت دے دی ہے ڈسٹک وائز انہوں نے لیٹر بھی جاری کیا اور ڈسٹک وائز جتنی پوسٹیں ہیں اپروف کی گئیں وہ بھی اس کے ساتھ منشن کر دی گئی ہیں یہ مراسلہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن چند ڈسٹک اور ان کی اپروف پوسٹوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں اٹک میں چار سو پچھتر سیٹے ہیں بہاول نگر میں دو سو چھپن بہاول پور میں دو سو چھوان بکھر میں دو سو پینٹاریس چکوال میں سات سو اسی چنیوٹ ایک سو چھاسٹ ڈی جی خان میں چھتیس فیصلہ باد تین سو پچیس گجرات میں چار سو چھوہتر حافظہ باد تین سو اٹاریس اور اسی طرح جو دیگر ازلا ہیں اور ان کی پوسٹیں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اور اٹیش ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کی خود بھی سٹیڈی کر لیں دوسری خبر کی جانت بڑھتے ہیں جو ہاؤس رینٹ کے حوالے سے ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہاؤس رینٹ میں اضافہ نہ ہونے سے سرکاری ملازمین شدید پرشانی کا شکار ہیں دو ہزار آر سے منجمت ہاؤس رینٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہاؤس رینٹ ہے وہ دو ہزار آرٹھ کی بنیادی تنخواہ پر منجمت ہے جبکہ دو ہزار آرٹھ سے دو ہزار اٹھار تک اسکیل ریوائز ہوتے رہے بنیادی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا رہا لیکن دس سال تک ہاؤس رینٹ وہی رہا اگر ہاؤس رینٹ منجمت نہیں کیا گیا ہوتا تو تنخواہ کے ساتھ ہاؤس رینٹ میں بھی اب تک خاطرخواہ اضافہ ہو جاتا جولائی دو ہزار اٹھارہ ہاؤس رینٹ میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا جو کہ سننے میں بہت زیادہ تھا لیکن یہ اضافہ کوئی خاص نہیں تھا کیونکہ یہ اضافہ بجائے دو ہزار اٹھارہ کی بنیادی تنخواہ کے دو ہزار آٹھ کی بنیادی تنخواہ پر جو کہ ہاؤس رینٹ مل رہا تھا اس پر کیا گیا اور دوبارہ منجمت پھر کر دیا گیا اس طور میں ستائیس سو ستائیس روپے قرائے پر ایک مناسب مکان مل سکتا ہے کیا پچھلے بارہ سالوں میں گھریلو قرائیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا سرکاری ملازمین کا بڑا سوال ہے اس لئے گورنمنٹ نے ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ بارہ سال تک ہاؤس رینٹ منجمت فروزن کی رکھا واضح ہے کہ شہری اضلاع میں بنیادی تنخواہ کا پہنٹالیس فیصد اور دہی اضلاع میں بنیادی تنخواہ کا ہاؤس رینٹ تیس فیصد ملتا ہے ہاؤس رینٹ کی ایک مثال کچھ اس طرح ہے کہ دو ہزار آٹھ کے پیس سکیل کے مطابق سولہ سکیل کو دہی اضلاع میں بنیادی تنخواہ چھ ہزار ساٹھ پر تیس فیصد ہاؤس رینٹ اٹھارہ سو اٹھانہ روپے ملتا تھا جس میں جولائی دو ہزار آٹھارہ میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا جو کہ نو سو نو روپے بنا اور اس طرح ستائیس سو ستائیس روپے ہاؤس رینٹ بنا سولوے سکیل کا تو آپ اس سے نیچرے سکیل کا بھی خود سے انتاظہ لگا سکتے ہیں پنجاب میں سکولوں میں سردیوں کی تاتلات کے حوالے سے یہی سنا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کل جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے جیسے ہی اس حوالے سے مزید کوئی اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس چینل سے شیئر کر دوں گا تو یہ تین نیوز آج کے حوالے سے تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئیں گی دوستو ہم اپنی اس چینل پر اسی قسم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں جہاں کے سرکاری ملازمت یا سرکاری ملازمی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اگر آپ اسی قسم کی ویڈیو میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ